ٹھیک ہے اس حوالے سے بھی کیونکہ ان کی کسی کے ساتھ دوستی ہو اس حوالے سے بھی ذکر ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ اگر دشمنی ہو اس حوالے سے بھی ذکر ہوتا ہے تو دونوں صورتوں میں ذکر ہوتا ہے اور انڈیا امریکہ کے درمیان ایک بڑا جسے کہتے ہیں کلوز ریلیشن ہے اور لاس اگر پانچ دس سال کو دیکھا جائے تو بڑے کلوز ٹائز ہوئے بیچ میں سے کچھ نہ کچھ چوٹا موٹا آ جاتا ہے لیکن خیر that's part of the life part of the game اور وہاں پر یہ election year چلتا ہے پاکست میں الیکشن ہوئے ہیں انڈیا میں الیکشن ہوئے بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے اور ابھی امریکہ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں سوری یوکے میں بھی الیکشنز ہوئی ریسنٹی ہوئے ہیں تو یہ پورا ایک جو کنٹریز ہیں اس میں الیکشن year چل رہا ہے ٹونٹی ٹونٹی فور وہاں پر ڈونرڈ ٹرمپ صاحب خیر اس دن شکر ہے مطلب تینکس گوڈ کی ان کی جان بچ گئی لیکن ان کے اوپر ایک بڑا مطلب جسے کہ جان لیوہ حملہ کیا گیا یہ ان کی خوش قسمت ٹی ٹی کی ان کی جان بچ گئی اور ان کے پارٹی ان کے وائس پریزنٹ کے لیے جو انہوں نے ایک کنڈیڈیٹ کو سیلیکٹ کیا ہے جیڈی وینس جو ہے ان صاحب کو ان کی وائف کا تعلق ہندوستان سے یعنی ہم تعلقات کی بات کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں جب مرڈر اٹیمٹ ہوا تو اس کے بعد جب سٹیر ڈپارٹمنٹ اور باقی جب پریس بریفنگ دیتے ہیں تو وہاں پر مختلف قسم کے قویسچنز بھی ہوتے ہیں تو کسی پاکستانی جنرلسٹ نے مجھے لگا مجھے کسی نے بولا تو میں نے کہا شاید یہ جلیل صاحب ایک ہے ہمارے پشاور فرنٹیر پوسٹ نیوز پیپر ہوا کرتے تھے ان کا جلیل افریدی میں نے کہا شاید یہ وہ ہیں لیکن وہ نہیں ہے یہ کوئی طالبان اور جنرلسٹ ہے جنہوں نے یہ کوئیسچن کیا کہ یہ اٹیمٹ کس نے کیا جو ٹرمپ کے اوپر تو اس حوالے سے اور ان اشیوز کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ امریکہ کی امپورٹنس اندوستان کے لیے ب بہت زیادہ ہے خیر ان دونوں چیزوں پر بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے میں جوائن کریں ہمارے بڑے اچھے دوست ہمارے بھائی سینئر انیلسٹ from انڈیا گوہ دکٹر ابشک مشرا صاحب ڈاکٹر صاحب تینکیو بہرمچ فور جوائننگ مائی شو تینکیو فکر بھائی always a pleasure to be on your show as you say it's a family show for us بہت شکریہ آپ کو بھی ماخام پا خیر پا خیر آگلے اور جی آیا نو نمستے آپ کو بھی کرتے ہیں ڈکس اب تھوڑا سی بات کرتے ہیں الیکشن یہ چل رہا ہے ٹرمپ کے اٹیک کی تو بات کرنی ہم نے لیکن پہلے ذرا جیڈی وینس صاحب کی بات کرتے ہیں ان کی وائب کا تعلق آپ کے بقول جو ہے کناٹکا سے ہے انڈین اس سے پہلے ہم نے یوکے کے پرائم منسٹر کو دیکھا تو انڈین ڈائیسپورا کافی جسے کہتے ہیں کہ ایک تو پہلا ہوا ہے دنیا میں اور بڑی مطلب اچھی پوزیشن پہ مطلب دیکھ رہا ہے اور آ رہا ہے کیسا دیکھ رہا ہے تھوڑا سا ایک تو ڈیٹیل بتا دیں آپ تو ذرا ہمیں بھی کچھ سمجھا جائے گی اور دوسرا یہ کہ انڈین ڈائیسپورا کا جو ایک انفلوینس ہے دنیا بار میں اس سوالے سے بھی بات کریں گے جو انڈیا کے لیے سوفٹ ایمیج کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پوری دنیا جی بلکل دیکھیں یہ ایک بہت بات اور بھی مہترپور ہو جاتی ہے کیونکہ ٹرم صاحب کو لے کے یہ کہا جاتا ہے یا جو وائٹ نیشنلس کے اوپر یہ یہ عزام لگتا ہے کہ یہ دیار انٹی ایمیگرینٹس اور ان کو ایک فیر ہے ایمیگرینٹ فوبیا کہہ لیجے اور وہ کسی طریقے کی جو جو نون وائٹ چیزیں ہیں ان کو برداست نہیں کرتے تو ایسے میں جو جیڈی وان صاحب جو ہیں وہ تھرڈی نائن ایئرز کے ہیں یہ لاؤ سکول سے گراجویٹ ہے یہ لاؤ سکول ایک بڑا ہی امریکہ کا پسٹیجیس لاؤ سکول ہے اس کے بعد وہ ایراک میں از ای مرین سرف کر چکے ہیں انڈیٹ مین فخر بائی اس اونلی تھرڈی نائن ایئر اوڈ صرف انتالیس سال کے ہیں اور ان کی جو وائف ہیں اوشا چلکوری جی اگر میں گلت نہیں ان کا نام نہیں پرنانچیٹ کر رہا ہوں گلت چلکوری جو ہیں وہ انڈیا سے بلاؤنگ کرتی ہیں اور اس کے بعد ان دونوں کی وہ بھی لائیر ہی ہیں اوشا جی بھی so being a lawyer both fell in love اور اس کے بعد آج ان کا جو status ہے وہ سب جانتے ہی ہیں تیکھیں انڈینز کی خاص بات کیا ہے نا what makes us انڈین یہ سمجھنا جلوری ہے کیونکہ انڈین کوئی ایک ریس نہیں ہے کوئی ایک قوم نہیں ہے یہ ایک civilization ہے یہ سبھیتہ ہے یہ سلسکرتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے american جو ہے وہ ایک آئیڈیا ہے american کوئی قوم نہیں ہو سکتی because american indian american african american european american english american italian ایسے الگ الگ لوگ ملکے amerika کو بناتے ہیں اسی طرح سے انڈیا ایک سبھیتہ کا نام ہے انڈیا ایک سوچ کا نام ہے انڈیا ایک philosophy کا نام ہے بھارت ایک ایک civilizational جرنی ہے بھارت بنتا چلا گیا اس بڑے strong جو philosophy تھی جس نے civilization کا نرمان کیا اور کیا بناتا ہے ہم کو بھارتی ہے ہم کو بھارتی ہے بناتا ہے کہ ہم سب سے مل جل کے رہتے ہیں ہم کسی کو پڑایا نہیں کہتے اور یہی بات جو europe ہے اس نے رینسان کے تھو سیکھی رینسان کے بعد europe نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی all human are born equal جو ہم سب سے کہتے تھے بھائی سروے سنتو سکینہ سروے سنتو نرامیہ یہ ہم کب سے کر رہتے ہیں آپ کو universal declaration of human rights کی آوشکتہ نہیں پڑتی یدی آپ نے بھارت کی philosophy کا صحیح ادھیان کیا ہوتا بتا ہے کہ اس میں کمیان کھان لے تو جب ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ everyone no matter what سب ہی سکھی ہوں سب ہی جو ہیں روگ مکت ہوں تو ہم universal equality کی بات کرتے ہیں universal ایک brotherhood ہوتا ہے ہم universal family کی بات کرتے ہیں جب ہم باسودایب کتمکم کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ اوشا جی گئیں اور انہوں نے وہاں پہ اپنے پسند کے جو ان کا پسند ان کا ایک ہم ساتھی ہو سکتا تھا جو ان کا ہم سفر ہو سکتا تھا اس کا انہوں نے چناؤ کیا جی ڈی وان صاحب کے روپ میں اور جی ڈی وان صاحب مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ انہوں نے کرشن طریقے سے بھی شادی کی اور انہوں نے ہندو طریقے سے بھی شادی کریں یعنی بھارتیہ طریقے سے بھی شادی کریں this is what i like this is beauty کہ آپ کو دو بار شادی کرنے کا موقع مل رہا ہے ایک ہی آدمی سے دو celebration سے دو طریقے کی جو manifestation of vows ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے یہ بڑی مجھے بہت اپیل کرتا ہے i mean i literally get very happy by seeing all these kind of کہ منشیوں کے دوارہ بنائے گئے کتنے طریقے سب بیوا کرتے ہیں سب شادی کرتے ہیں لیکن اس شادی کو manifest کتنی طریقے سے کیا جا سکتا ہے یہ ہمیں مانویی سماس سے یا انسانی سماس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہیں پہ آپ قبول ہیں کہتے ہیں کہیں پہ آپ white gown میں جاتے ہیں اور vows لیتے ہیں کہیں پہ آپ ساتھ فیرے لیتے ہیں ہمارے سکھ بھائیوں کا ہے وہ گروگران صاحب کے سامنے فیرے لیتے ہیں so this is the beauty everyone has one purpose کہ ہمیں ایک life partner چاہیے companion چاہیے جیون گھر کے لیے وہ تم ہو لیکن اس کو پانے کے طریقے کتنے طریقے سے ہو سکتے ہیں so even if someone gets married to a girl جو اس کا کچھ اور طریقہ ہے اور وہ لڑکا اس کا کچھ اور طریقہ ہے چاہدی کرنے کا it's a beautiful thing for me at least I like it I for one love this idea کہ آپ ایک ہی لڑکی سے دو بار شادی کر سکتے ہیں الگ الگ طریقوں سے this is very beautiful for me تو یہ ایک خوبصورتی تھی جیون گھر جیون گھر پرو انڈیا ہو جائیں گے جو کہ وہ ان کا تعلق انڈیا سے ان کے پور بادرس دے بٹ یہ کہ as a prime minister وہ لازمی سی بات ہے کہ انہوں نے ایک ووت لیا ہوتا ہے اور اس کو وہ کرتے ہیں ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر انڈیا اپنی ڈبلومیسی یا انڈیا کے ساتھ اپنی ڈبلومیسی کرے تو اس چیز میں آسانی اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ language کے barriers آپ کی باقی چیزیں وہ آسان ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑا مطلب میں خیال میں ایک بڑا edge ہوتا ہے اس چیز کا میں مانتا ہوں اور ماننا پڑے گا کس کا بڑا فرق پڑ جاتے کیونکہ جب ہم اپنی language میں بات کرتے ہیں تو اس کا اثر اس language کے مقابلے میں جو دوسری کسی کی ہوتی ہے انگلیش میں ہم بات کریں فرنچ میں ہم بات کریں چائنیز میں ہم بات کریں یا کسی اور میں لیکن اگر ہم ہندی اور اردو میں بات کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری باتیں ڈاکٹر صاحب کی مجھے اور میری ڈاکٹر صاحب کو آرام سکون سے سمجھ آ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا خیر انیوے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بات کرتے ہیں ڈالنڈ ٹرم کے اوپر بڑا پنسلوینیا میں بڑا جسے کہتے ہیں کہ مرڈر اٹیمٹ ہوا اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارے سامنے اور دنیا میں زندہ ہے اور میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے مطلب ٹھیک ہے کوئی بھی ہو اگر مجھے کسی سے پولیٹیکل ڈس آگریمنٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جن کی زندگی میں چینلو کسی کو بھی کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی اور امریکہ تو ایک بڑا ایڈا ملک ہے ایک تو یہ بتائیں کہ ایک تو یہ عملہ کیسے ہوا پھر سیکنڈی تو اسی بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایران کا نام ہم نے سنا ہے وہ ہمارے جنرلسٹ پاکستان کی کوئی تھے وہ انہوں نے کلکیا تو نام نہیں لیا لیکن ان کا جو اشارہ تھا وہ یقیناً انڈیا کی طرف تھا تو تھوڑا سا اس پہ آپ اپنی بات کر لیں اپنا ٹھیک دیکھیں سب سے پہلے تو وہاں پہ امریکہ میں بھی کانسپیریسی تھیوری تو چل رہی ہے کیونکہ امریکن اگر میڈیا کو آپ فالو کریں فخر بھائی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ لڑکا بندوق کے ساتھ سسپیشس موف کر رہا ہے لوگوں نے پولیس کو بھی بتایا اور ساتھ سیکیورٹی جو جو اسپیشل سیکیورٹی ہے ان کی اس تک بھی یہ مات سیکریٹ سرویس جس کو کہتے ہیں اس تک بھی یہ بات پہنچائی گئی تھی بٹ سمہا انہوں نے اگنور کر دیا اب کیا انہوں نے اگنور کیا نہیں کیا یہ سب جو ریالٹی ہے جو کی انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ گولی چلی اس لڑکے نے گولی چلائی ٹرم کو گولی لگی اور گولی سے ایک اور آدمی کی بھی جو ہے انفورچنیٹ ڈیتھ ہو گیا ہے دیکھیں یہ یہ جو ڈیموکریسی ہے نا اس کو اگر آپ صحیح سے ہینڈل نہیں کریں گے تو ڈیموکریسی 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 میں اگر ایک آدمی کا پاگلپن کئی ڈسٹرکشن لا سکتا ہے تو ڈیموکریسی کو مباکریسی بدل بنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ڈیموکریسی is for civilized people who have ultimate understanding of the human civilization اگر آپ کچھے ہیں ہر جگہ ڈیموکریسی کا tablet آپ نہیں چڑھا سکتے ڈیموکریسی کا tablet وہی سوسائٹیاں لے سکتی ہیں جو اپنی civilizational journey کے اس point تک پہنچ چکی ہیں جہاں وہ ایک بات تو سمجھ چکی ہیں کہ violence has no place in the civilized society چونکہ یہ پوری civilization جو ہے نا فکر بھائی it's a game of absence of violence جب میں بچوں کو بتاتا ہوں کی law کیا ہوتا ہے what is law so law دو طریقے کا ہوتا ہے normally جب ہم social sciences کے law law سے govern کر رہے ہوتے ہیں اور non social sciences کی law سے تو میں ہم کو بتاتا ہوں یہ کہتا ہے natural law ٹھیک ہے نا دوسرا ہوتا ہے ایک law جس کو ہم کہتے ہیں man made law man made law میں اب آپ اس کو divine law بھی کہہ سکتے دوسرے law بھی کہہ سکتے دیپیم بھی جانے کا جو ہوتی ہیں لیکن law is an artificial construct law artificial ہوتا ہے مطلب یہ منوشوں کے دورہ بنایا گیا رہتا ہے وہ آپ کے behavior کو control کرنے کا tool ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ بتانے کا tool ہے law جو law کہے گا وہی آپ کو کرنا ہے اور وہی آپ کو نہیں کرنا ہے so law کے through جو پہلی condition ہوتی ہے law بنانے کی کی آپ absence of violence ہر کوئی ہتھیار رکھ دے گا اور use of violence کو surrender کر دے گا جب تک یہ precondition نہیں ہوتی کہ ہم ہاتھیار نہیں اٹھائیں گے اور violence as a mode of self preservation کو ہم reject نہیں کرتے کوئی بھی سماج اپنی سبھیتہ کی جرنی شروع نہیں کر سکتا civilizational journey وہ شروع نہیں کر سکتا تو انڈیا میں بہت جلدی یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ جو peace ہوتا ہے جو شانتی ہوتی ہے آپ وہ شانتی بڑے ہی بڑے ہی مشکل سے ملتی ہے انسانوں کو بہت حد درجے کہ اس سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پہ کی شانتی کا concept اس کے سمجھ میں آئے آپ دیکھیں انڈیا سے تین یا چار جو ہے philosophy دھرم religion کا جنب ہوا ان میں سے ہندویزم ہے buddhizm ہے jainism ہے shikhizm ہے اور بھی ایک دون کے offshoot یہ تینوں جو ہیں چاہے وہ jain کو لے لیں چاہے وہ buddh کو لے لیں اور چاہے آپ ہندویزم کو لیں they all talk about shanti جیسے ہمارے یہاں پہ آپ ایک شانتی منتر ہوتا ہے اب آپ نے کبھی سنایا کی نہیں سنایا مجھے نہیں پتا تو وہ شانتی منتر جو ہے نا مجھے بڑا بڑا مطلب سمجھ دیجئے سکون دینے والا لگتا ہے اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں اگر آپ بولیں گے میں پڑھ دیتا ہوں اس کو وہ ایسے ہیں شانتی 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 دوسروں کے اوپر کنٹرول نہ کرنے کی زد بلکہ اپنے اوپر اپنی کمیوں کو کنٹرول کرنے کا جو مارگ ہے وہ شانتی دکھاتا ہے اسی کو میسپریچولیزم بھی کہتے ہیں سو پوائنٹ وائی ہے کہ یہ جو ڈیموکرسی ہے اگر آپ اس میں لوگوں کو اس ہائٹ لیول پہ نہیں لے جائیں گے جہاں پہ کہ وہ اس کی ویلیو سمجھے جو امریکہ میں ہے کافیار تک لیکن آپ آپ آمز جو ہے ان کے آرام سے خرید سکتے ہو وہ اسی ازمشن پہ آمز جو ہے وہ لوگوں کو خریدنے دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں کی سوسائٹی بہت سیولائزد ہے یہ آمز کا غلط اپیوگ نہیں کرے گی لیکن ہم بار بار دیکھتے ہیں امریکہ میں یہ گھٹنا ہے ہوتی ہیں کہ فلانا مال میں کسی نے گولی مار دی فلانا اسکول میں بچے نے جا کے گولی چلا دی فلانا اس کے اوپر کسی نے گولی چلا دی تو یہ ایک میٹر آف کنسرن ہو چکا ہے تو اسی لئے میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ بچہ جو تھا بہت کاموم رکتہ 20 سال کے بچے نے ایسی حرکت کری اس کا پتہ ہے کہ وہ بہت مچور نہیں تھا وہ گسے میں تھا and he wanted to venture something what I would say which gives him an adrenal rush تو اس نے یہ حرکت کی اب آپ آتے ہیں جس کے لئے ہم سب وہ ہیں ہم میں اس میں امریکہ کی برائی نہیں کروں گا نا تو سیکریٹ سرویس کی برائی کروں گا اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ unfortunate ہے اس کی نندہ کی جانی چاہیے اس کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے کہ ہمارے ہاں نہیں وہاں کیا ہو گیا جپین میں شنجو آبے صاحب کو مار دیا تھا جپین بہت ہی سب بھی کنٹری ہے safest کنٹری میں سے ایک ہے لیکن کہیں بھی یہ گھٹنا ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ کے بھی دیش میں ایسے ہوا ہے ہمارے بھی دیش میں ہوا ہے بے نظیر کو شہید کیا گیا لے کا تلی خان صاحب کو مارا گیا بے شمار مثالیں ہمارے پاس یہ نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے یہ سماج میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے مگر جب تک معنیوں کا سماج رہے گا ہنسا کو آپ کھولاو نہیں کر سکتے ہنسا کو آپ آرٹیفیشل طریقے سے کنٹرول کریں گا اس آرٹیفیشل طریقے کا نام law ہوتا ہے اب آتے ہیں آپ کے جو پتکار تھے میں نے ان کا وہ question سنا تھا انہوں نے بڑے چالاگ طریقے سے یہ کہا کہ یہ جو آپ کے اوپر attack ہوا یہ ایسا تو نہیں کوئی باہر سے کروا رہا ہے کیونکہ آج کل ایک country ہے جس کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ باہر سے لوگوں کی ہتھیا کرواتی ہو اور صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ کینیڈا میں بھی ایسا دیکھنے میں آیا تھا کہ انہوں نے دوسروں کو مروایا ہے تو he was alluding to کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے اور وہ جو military officer تھے جو کی press جو conference تھی اس کو سمبودھت کر رہے تھے انہوں نے اس کو serious نہیں لیا انہوں نے کہا یہ آپ ministry of justice سے یا department of justice سے بات کیجئے یہ ان کا investigation department ہے military کا matter نہیں ہے چونکہ جم Trump صاحب آنے والے commander in chief ہوں گے all armed forces کے اس لئے pentagon کو آنا پڑا اور جو armed forces کے senior officers تھے ان کو clearance دینی پڑی کی کیا اس میں بات ہو سکتی ہے اور I am pretty sure given the sensitivity of the matter they will not leave one stone unturned to find out کہ اس کے پیچھے کون تھا اور جیسی جس طرح کی شانتی مجھے ابھی لگ رہی ہے وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایک one-off incident تھا کہ ایک بچہ جو تھا وہ he got carried away بہت زیادہ غصے میں تھا اور اس نے یہ حرکت کری ہے but then it's a sad day اور جو امریکہ جو آپ کے پاکستانی پتکارتے میں ان کے لئے یہ کہوں گا اس طرح سے نہیں کرنا چاہئے اور رشتوں کو آپ اچھا نہیں بنا سکتے تو رشتوں کو برا بھی مت کیجھے خراب نہ کریں مزید خراب نہ کریں مزید خراب نہ کریں کیونکہ اسے نا ایک سماج میں بہت برا ایمیج جاتا ہے کہ آپ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہو آپ جلانے کی کوشش کر رہے ہو اور اسے آج کی دنیا بہت زیادہ ایوولف ہو چکی اب اس کا زمین نہیں رہا آج کی دنیا سب دیکھ سکتی ہے ریال ٹائم میں ٹھیک ہے نا سب چیزیں انویسٹیگیٹ انویسٹیگیشن کر کے آ سکتی ہیں تو آپ پانچس منٹ کے لئے کسی کو بھڑکا سکتے ہو لانگ ٹرم میں آپ کسی کو بھڑکا نہیں سکتے because things become clear very very easily and in no what you call in a jiffy so یہ ہی ہے but it's a sad day انہوں نے ایسا کیا وہ کئی بار ایسا کر چکے میں نے ان کے کئی ایسے کوششن سنے ہیں جو وہ target کرتے ہیں انڈیا چیز کو لے کر کیا and he wants to I think ان کا ایک ہی purpose ہے کہ کوئی controversial statement آ جائے اور پھر وہ انڈیا میں use ہو more than پاکستان وہ انڈیا میں use ہو پاکستان اس کی use ہو نہ ہو بگر وہ انڈیا میں use کی جاتے ہیں تو ان کا آج کا بھی target یہ ہی ہوگا کہ وہ کوئی controversial statement دیں اور انڈیا کی جو political partizm اس کو anti-Modi استعمال کریں کہ انڈیا کی تو image گر گئی ہے but somehow the person who was attending the conference or who was addressing the conference was wise enough he simply very deftly handled the situation no doubt about that اور یہ میرے خیال میں وہاں پہ جو بھی لوگ کڑے ہوتے ہیں وہ Matthew Miller صاحب یا کوئی اور جو ان کے کڑے تھے غالباً ان کے تھے پینٹاگان کے تو وہ ایسے نہیں ہوتے مطلب ان کی یہ ساری training ہوئی ہوئی آتی ہے اور دنیا بھر کے بڑے بڑے media houses کے جنرلسٹ ان کے سامنے بیٹے ہوتے صرف یہ نہیں تو وہ ساری تیاری ان کی ہوتی ہے کہ بھئی کونسی بات ہم نے کرنی ہے کونسی نہیں کرنی نو کمنٹ کہنا ہے یا کچھ کمنٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں ہاں بالکل لوگ صاحب کی بات ہے کہ اگر اچھا نہیں کر سکتے تو مزید حراب نہ کریں یہ اسی پہ میرے خیال میں ہم انڈ کریں گے لوگ صاحب تینکیو ورمچ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اور تینکیو ورمچ فور واشنگ کسی اگر مناقات ہوگی تب تک کے لئے ٹیک کیر بائی بائی